بسم اللہ الرحمن الرحیم سپر فور محلے کی مکمل تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اگر بنگلہ دیش اور افغانستان کے میچ کی بات کی جائے تو دوستو ان میں سے کون آگے چلا گیا ہے بنگلہ دیش سپر فور کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے یا ابھی باقی ہے اور اگر انڈیا پاکستان نیپال کی بات کی جائے تو اس گروپ میں سے کون سی دوٹی میں آگے جا چکی ہیں یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پاکستان کے شہر لاہور کے کذافی اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو انانوے رنز سے شکست دے کر ایشیہ کب دوہزارتیس کے سپر فور محلے میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے اگرچہ بنگلہ دیش کے سیر لنکا کے برابر پوائنٹس ہیں لیکن اس کی انانوے رنز کی فتح سے جس سے اس کے رن ریٹ میں بڑے پیمانے پر بہتری آئی اس نے سپر فور میں جگہ بنا لی ہے اور افغانستان اور سیر لنکا کے درمیان ہونے والے میچ کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہیں سیر لنکا کے خلاف پہلے میچ میں بیٹنگ کی تباہی اور 164 رنز پر آل آؤٹ ہونے کے بعد بنگلہ دیش نے آج شاندار واپسی کی اور سکور بورڈ پر 334 رنز بنائے مہدی حسن میراز 112 اور نجمل حسین شانتو 104 اپنی ٹیم کے ہیرو تھے کیونکہ انہوں نے صرف 11 اوورز میں 63-2 کے بعد فاتح ٹیم کے لیے 194 رنز کی زبردست شراکت قائم کی افغان ٹیم نے 335 رنز کے تعاقب میں ابتدائی وکٹ کھو دی ابراہیم زیدران اور رحمت شاہ کے 78 رنز کے اسٹینڈ نے ان کی بیٹنگ میں کچھ استحقام لائے لیکن بعد میں آنے والے کو تسکین احمد نے جلد ہی 33 رنز پر آؤٹ کر دیا افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی نے 60 گیندوں پر 6 چوکوں سمیت 51 رنز کی کپتانی کے اننگز کے لیے لیکن 28 سالہ شرف الاسلام کا شکار ہو گئے افغانستان جو پاکستان میں اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیل رہا تھا وقوے وقفے سے وکٹیں کھوتا رہا اور جلد ہی 245 رنز پر آل اوٹ ہو گیا افغانستان اب 5 ستمبر کو ایشیا کب 2023 کے گروپ مرلے کے آخری میچ میں سری لنکا کے خلاف لازمی میچ کھیلے گا تو دوستو اگر افغانستان جیت جاتا ہے تو وہ بھی کوالیفائے کر سکتا ہے سپر فور میں اور سری لنکا اگر جیتا ہے تو وہ بھی کوالیفائے کر لے گا تو دوستو جو میچ بچے ہوئے ہیں ان کی کیا ترتیب ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں 5 ستمبر افغانستان بمقابلہ سری لنکا نہور میں دوپیر ڈھائی بجے کھیلا جائے گا سپر فور مرلے آ جاتے ہیں اس کے بعد 6 ستمبر کو اے ون بمقابلہ بی ٹو لاہور میں دوپیر ڈھائی بجے شروع ہوگا 9 ستمبر کو بی ون بمقابلہ بی ٹو کولمبو میں دوپیر ڈھائی بجے کھیلا جائے گا تو دوستو اے ون بی ون بی ٹو اے ٹو یہ کیا ہیں یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں 12 ستمبر کو اے ٹو بمقابلہ بی ون کولمبو میں دوپیر ڈھائی بجے کھیلا جائے گا 14 ستمبر اے ون بمقابلہ بی ون کولمبو میں دوپیر ڈھائی بجے 15 ستمبر اے ٹو بمقابلہ بی ٹو کولمبو میں دوپیر ڈھائی بجے 17 ستمبر فائنل کولمبو میں دوپیر ڈھائی بجے کھیلا جائے گا پہلے راؤن کے بعد ٹیموں کی پوزیشنوں سے قطع نظر پوزیشن پاکستان اے ون رہے گا ٹھیک ہے ہندوستان اے ٹو رہے گا یہ گروپ اے میں سے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی بھارت اور پاکستان پاکستان تو جا جکے ہے اگر بھارت آج نیپال کے خلاف ہار جاتا ہے تو نیپال سپر فور میں کولیفائے کر لے گا سری لنکا بی ون رہے گا بنگلہ دیش بی ٹو رہے گا اگر ان میں سے کوئی بھی سری لنکا اور بنگلہ دیش سپر فور کے لیے کولیفائے نہیں کرتا ہے تو افغانستان اپنی پوزیشن سنبھال لے گا تو دوستو اس ٹائم پوزیشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش پہلے نمبر پر کھڑی ہے سری لنکا دوسرے نمبر پر کھڑی ہے افغانستان تیسرے نمبر پر کھڑی ہے اب ان کا میچ پانچ ستمبر کو ایک باقی ہے اگر تو ان میں سے وہ افغانستان جیت جاتا ہے اچھے مارجن سے تو افغانستان سپر فور کے لیے کولیفائے کر لے گا بہ آسانی اگر انڈیا پاکستان نیپال کے گروپ کی بات کی جائے تو دوستو ان میں سے اگر انڈیا آج ہار جاتا ہے نیپال سے تو نیپال بہ آسانی کولیفائے کر لے گا سپر فور کے لیے کیونکہ انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے انڈیا ہی جیتے گی اور انڈیا سپر فور کے لیے کولیفائے کر لے گی ٹھیک ہے یہ یاد رہے کہ ہندوستان اگر جیت جاتا ہے آج وہ اے ٹو رہے گا پاکستان اے ون رہے گا سری لنکا بی ون رہے گا بنگلہ دیش بی ٹو رہے گا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ